ملی سے اتحاد المسلمین کے سابقہ سینئر عراقین اسمبلی وقائدین مہترم جناب ممتازم عدقا صاحب مہترم جناب احمد پاشا خاندری صاحب لکن اسمبلی ظلفقہ علی صاحب لکن خاندن صاحب سپانسل ریاض علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہترمہ سیدہ فلک صاحبہ عزیز دوستو اور مزرگو آج امام جعفر السادس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کا دن ہے اور یہ اگر جلسہ منفقت کیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا ایمان یہ ہے کہ جتنے اہلِ بیعت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری آل کشتی دو کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ بجھ گیا جو نئی سوار ہوا وہ ہلاک ہو گیا رسول الدین ویسی کے لئے حضرت علی امام ہے امام حسن امام ہے امام حسین امام ہے امام زہر العبدین امام ہے امام باخر امام ہے امام جعفر السالق امام ہے امام موسیٰ قاظم امام ہے امام تقی امام نقی اور امام حسن اسکری امام ہیں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو امام جعفر السادق کے بارے میں امام عظم ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ دو سال نہیں گزارتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا ہے میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام اہل بیعت کے صدقے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شہزادی جنت اور شہزادی جنت کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اللہ باطل طاقتوں پر کامیاب کرے اللہ سبحانہ وتعالی وقت کے نمرود فرون اور یزینوں پر اللہ ہم کو ان پر غلبہ عطا کرے اور اللہ ہم تمام کو متحد کر دے اور اللہ امام جعفر السادق کے صدقے میں اللہ ہم کو نیک اور سچا بنا دے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کیونکہ مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر خائدین یہاں پر تصیب کرما ہے آپ کو بھی ان کے بصیرت و فروز فتابات کو سننا ہے میں صرف آپ سے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تیرہ مئی کے دن آپ کو اپنے اوٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے یہ ہندوستان کی پارلیمانی الیکشن کی تعریف کا ایک بہت ہی منفرد اور اہم پارلیمانی الیکشن ہے اور اگر آپ اپنے اوٹ کا استعمال اس لیے نہیں کریں گے اور آپ یہ خوش فہمی کا شکار رہیں گے کہ بھئی اگر میں استعمال نہیں کروں گا تب بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی ہوگی یقیناً ہوگی مگر آپ اگر اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارم ہاؤس کو چلے جائے گا کیونکہ ہفتہ اتوار اور پیر کا دن مل رہا ہے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں بہت بڑی کوتا ہی آپ کر رہے ہیں بلکہ اس الیکشن میں تو آپ کو اور ہم کو مل کر اپنی عظمت کو دکھانا ہے اگر ہم اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم اپنی حمیت کا مظائرہ کیسا کریں گے آپ کو اوٹ ڈالنا اس لیے بھی ضروری ہے اور خاص طور سے سرزمین حیدر آباد پر رہنے والے بستے والوں کو اپنے اوٹ کا ڈالنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب کوئی آ کر بی جے پی کا لیڈر یہاں پر حیدر آباد میں آ کر کہتا ہے کہ حیدر آباد کے لوگ ڈرتے ہیں یہ یہاں پر رضاکار چالیس سال سے ہیں یا جیت رہے ہیں ملک کا وزیر آزم یہ کہتا ہے کہ ملک کے مسلمان مسلم اقلیت گھسپیٹی ہے ہماری بیٹیاں زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور ہم کسی ہمارے ہندو بہن کے گلے سے منگل سوتر چھین کر اپنے پاس رکھ لیں گے ملک کا وزیر آزم جہادی کہتا ہے بھارت کے سترہ کو مسلم اقلیتوں کو تو یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ ہماری غیرت کو للکار رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ گزرات میں بی جے پی کے مرکزی وزیر ہے رکنے پارلیمان ہے اور الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا نام رپالہ ہے اور رپالہ نے گزرات کے راشکتوں کے بارے میں کچھ بکواس بگ دی تو گزرات میں ایک لاکھ راشکت ایک جلسہ کیے جس میں ایک لاکھ راشکت جمع ہوئے اور اس جلسے کا اثر یہ ہوا کہ جتنے راشکت راجستان میں ہے وہ بی جے پی کے خلاف اوٹ دینے جا رہے ہیں جتنے راشکت اتر پردیش میں مغربی اتر پردیش میں پہلے فیس کلیکشن ہوا جو مجھے معلومات حاصل ہوئے ہیں ان تمام نے ایک ہو کر بی جے پی کے خلاف اوٹ دیا جہاں جہاں جو ملک میں راشکوت ہے وہ یہ کہہ رہے کہ رپالہ کی جرت کیسے ہوئی کہ ہماری سماج کو بیزتی کر سکے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مجھے ماف کر دیجئے مگر اگر ہم ان راشکتوں کی عزت نفست کا جو نے مسئلہ بنایا اگر ہم اس سے سبق حاصل نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھئے ہر کوئی آئے گا اور ہم کو گالی دے کر جائے گا ایک ملک کا وزیراعظم کس اعتبار سے اس بات کو کہتا ہے کہ ہم گسپیٹی ہیں کس اعتبار سے ملک کا ہوم منسٹر حیدر آباد کو آ کر کہتا ہے کہ آپ درو مت کس اعتبار سے ایک ملک کا ہوم منسٹر کہتا ہے کہ یہاں پر رضاکار ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس بات کو سمجھئے کہ بی جے پی کے ایک امیدوارہ نے ایک عبادتگاہ کی طرف تیر مارا ہے اور عبادتگاہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے وہاں پر تیر مار کر کیا پیغام دے رہے اس ملک میں اور اس ریاست میں ہم کو ان راجپوتوں سے ایک چیز سبق حاصل کرنا ہے کہ ایک مرکزی وزیر نے ان کے بارے میں بکواس کہے دی ان کی بیزتی کری تو وہ تمام کے تمام ایک ہو گئے میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے عزت نفس کے لیے اپنی حمیت کے لیے ایک ہو کر بی جے پی کے خلاف اور دے نہ صرف حیدراباد میں اور انگاباد میں بلکہ پورے ملک میں آخر کیا وجہ ہے کہ وزیراعظم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں گالی دیتے ہیں ارے وہ بول سکتے کسی بھی پارٹی کے خلاف ان کے امیدواروں کے خلاف بول سکتے مگر آپ صرف ایک کمیونیٹی کو ٹارگٹ کس اعتبار سے کر رہے ہیں آپ بولو ٹی ایم سی کو بولو کانگریس کو بولو جوسری اور پارٹیز کو بولو آپ مگر جہادی بولنا کس کو طرف اشارہ یہ اشارہ ہمارے طرف ہے اشارہ بھارت کی سترہ اور مسلم اقلیت کی طرف ہے اور نریندر موڈی اس طرح کی تخریر کر کے وہ ایک ایم سی سی کر دیں نیا اور وہ ہے موڈی کا کریمنل کوٹ کہ جو چاہے میں بول سکتا مجھے چاہیے کہ اللہ نے اسد الدین ہوئی سی کو بھی زبان دی ہے اللہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری زبان اتنا بول سکتی ان کے بارے میں اگر الیکشن کوٹ نہیں ہوگا تو نریندر موڈی میں تمہارے تمام چیزوں کو بیان کر دوں گا امید شاہ اور امید شاہ رس کے کھڑے کھڑے پانی پانی ہو جاؤ گے مگر الیکشن کا مارڈل کوڈ آف کنڈک ہے اسی لئے اس مارڈل کوڈ آف کنڈک کے دائرے میں رہ کر کہنا چاہ رہا ہو ملک کا وزیری آزم ہے یا کوئی گلی کا لیڈر بول رہا ہے آپ بتائیے جہادی کہہ رہے کون کہا جی آدھی سترہ کون آخر کب تک اس ملک کی عوام خاموش کب تک بیٹھے گی کبھی ہم کو گوشت کے نام پر مات دیا گیا کبھی ہجاب ہمارے ملک کے خطرہ بنا دیا گیا عزائیں خطرہ بن گئی اب ہمارا وجود خطرہ بنا دیا جا رہا ہے سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں جب رپالہ کی تخریر راشمتاؤں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی تو کیا بھارت کے یہ سترہ کور مسلمان وزیر آزم اور عمید شاہ کے یہ جو بکواس اور یوگی کے جو بیانات آرہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے غم اور غصے کا اظہار پی جے پی کے خلاف اور دے کر آپ کو کرنا پڑے گا بھول جائیے سب باتیں نہیں ایسا ہوگا تو ماں بھی ایسا ہوگا ارے میرے بھائی اگر ہم کو اس طرح سے ایک ملک کا وزیر آزم ہمارے بارے میں اس طرح بکواز بک رہے تو کیا ہم ہم صرف ساموش بیٹھے رہیں ہم کو بھی راج پتوں کی طرح متحد ہو کر بلکہ تیرا تاریخ ہو یا جتنے فیض پارلیمنٹ کی آئیں گے ہم کو اپنے کے کوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا ہاں وہ لوگ بے ضمیر ہیں ان لوگوں میں کوئی ضمیر نہیں ہے وہ یزید کی اولاد ہیں جو رسز کی صفح میں ٹھہر کر ہمارے صفح میں انتشار پیدا کرنا چاہتے میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں لوگوں کا مگر مجھے یقین ہے کہ آج کے جلسے میں کہیں چوہوں کی طرح اپنے بل میں بیٹھ کر ایک شیر کی تم تخریر کو سن رہا ہو جائے گا ملک تو رہے گا نا کہ نرندر موڈیا سو سال تک اس ملک میں رہیں گے اس زمین پر رہیں گے جائیں گے مگر ملک کا کیا ہوگا اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے ہم کو گالی دی جا رہی ہے روز کئی نہ کئی وزیراعظم اس طرح کی بھاشا اور وہی ماہوں نے اس ملک میں مجاہدین کو پیدا کیا جنہوں نے دو سو سال کی غلامی سے انگریزوں کی اس ملک کو آزاد کروایا منگل سوتر کی آپ بات کرتے ہیں موڈی پانچ سال میں اس ملک میں ہمارے وطن عزیز میں خواتین نے مہیلاؤ نے اپنا سونا بینکوں میں گروی رکھ کر ایک لاکھ کور روپیے پانچ سال میں حاصل کیے نریندر موڑی آپ کو دکھتا نہیں ہے یہ پریشانی ملک کی خواتین پچاس فیصد اس ملک کا تمہارے دوہزار انیس سے دوہزار چوبیس تک آر بی آئی کا ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ ایک لاکھ کور حاصل کی اور جب غریب عورت اپنا زیور رکھاتی ہے تو سینے پر پھتر رکھ کر زیور رکھاتی کیوں زیور رکھاتی نریندر موڑی کو نہیں معلوم ہوگا نریندر موڑی بولتے غربت دیکھا کیا غربت دیکھا آپ نے اگر دیکھا ہوتا تو ان عورتوں کی غربت تکلیف کو یا بچے کی کو فیز دینا ہے یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں مگر نریندر موڑی بولتے کہ ہندو بینوں کے گلے سے منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا میرے بھائی میری آپ سے اپیل ہے جہاں جہاں تک میری آواز اللہ پہنچ آرہ ہے ان بھارت کے راشپودوں سے سبخ حاصل کرو آپ پرواہ نہیں کر رہے ہو الیکشن کی بس ایک ٹھان لیے کہ ہمارے خلاف جو بولا ہے اس کو ٹھان نہیں جیں گے میں ملک کے وزیر آزم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو بھارت کے سماج منورٹیز مسلم سے معافی مانگنا جننے والے نہیں ہماری بہن بیٹیا بچے نہیں پیدا کر رہی ٹی ای فار ریت ان کا گرہ ہے کون جہادی بتاؤ تم کون جہادی جہادی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاج آج میری کے آستانے پر بم بلاش کیا تھا اور حکیم فیت کا ایک شخص مر گیا دو رس کے لوگوں کو سزا ہوئی اور تمہاری حکومت نے ان کو ریمیشن پر چھوڑ دیا جو گجرات کے رس کے دو ممبر تھے میرے عزیز دوستو اور مزرگو منلس اتحاد المسلمین چالیس سال سے بی جے پی کو ہرا رہی آپ کی دعا اور آپ کے اتحاد آپ کے تعاون کی وجہ نہیں ہے عمید شاہ آپ تاریخ سے واقع نہیں ہیں میں عمید شاہ کے علم اضافہ کرنے کے لئے بول رہا ہوں کہ شیر خدا نے خیبر کے دروازے کو کھار کر پھیک دیا اس شیر خدا کی نسبت کی نام سے حیدر آباد کو رکھا گیا تو جس سرزمین کا نام اور نسبت حیدر کرار کے نام سرکھا گیا عمید شاہ تمہارے جیسے سو بھی آ جائیں گے موڑی تمہارے جیسے ہزار بھی آ جائیں گے تو حیدر آباد کا حیدر آباد ی در نام کی چیز کے خرد نہیں آئے گی آپ بولے درو مت مگر منجلس کا خوف اتنا عمید شاہ میں کہ ایک زمانے کے بعد سالوں کے بعد عمید شاہ کی زبان سے مسلمان نکلا عمید شاہ یہ منجلس کا گر تمہاری زبان سے لفظ مسلمان ہم نے نکال دیا یہی ہماری کامیاب ہے انشاء اللہ تو میرے عزیز دوست و مذہرگو development کے کام کے بارے میں آپ جانتے کہ بہت سے کام ہوئے اور بھی انشاء اللہ کام کروانا باقی ہے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاء اللہ ان تمام جو کام ابھی نہیں ہوئے ان کاموں کو تکمیل کیا جائے گا مگر تیرہ مئی کے دن آپ کو نکل کر اپنے کے کوٹ کا استعمال کرنا ہے اہل بیعت کا آپ کو واسطہ دے رہا ہوں جعفر السادق کا آپ کو نکل کر دینا ہے اور بتانا ہے آپ ان لوگوں کو کہ ہمارے پاس بھی غیرت ہے ہمیت ہے عزت نفس ہے ہمیں اس طرح کوئی ہم کو پکار کر چلا جائے گا کیا ہم ہم انسان نہیں ہے کہ جو آئے گا کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تیرہ مئی کے دن ہیدراباد میں پتنگ کو نشان پر بٹنگ دبائیے اور پورے تیلنگانہ میں بی جے پی کو ختم کریے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ